بسم اللہ الرحمن الرحیم وحید کو کہ وہ ایک ہی ذات ہے جو یہ نظام کائنات چلا رہا ہے اور اگر زمین و آسمان میں بالفرض دو الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا لیکن وہ ایک ہی ہوتی ہے جب بچاتا ہے سورج تلو ہوتا ہے بارش ہوتی ہے چاند نکلتے ہیں ستارے چمکتے ہیں تو یہ سب اسی کی چاتوں کے ساتھ ہیں اور کسی دوسرے کو یہ قوت اور قدرت حاصل نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ایسا کر سکے اب اس کی شان و عقمت میں سے یہ بیان کی گئی کہ لا يسعل عم ما يفعالون وہن يسعلون اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور وہ سب سے سوال کرے گا یعنی کسی کے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں کہ وہ اللہ سے پوچھے کہ یہ کیوں ہوا یہ کس لیے ہوا اس لیے کہ چھوٹا بڑے سے پوچھ نہیں سکتا اور دوسری بات یہ کہ ساری کائنات کے سارے انسان اس کے مملوک ہیں وہ سب کا مالک ہیں سارے انسان اس کے مخلوق ہیں وہ سب کا خالق ہیں وہ سب کا رب ہے اور پھر پوچھنے کا حق اس سے ہے کہ جس کا علم زیادہ ہو تو اللہ سے پڑھ کر کس کا علم زیادہ ہو سکتا ہے حکیم کا فعل دانا کا فعل کبھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور وہ علیم حکیم ہے اس کی شان ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کا وہ مالک ہے اور مالک اپنی مخلوق میں جیسے چاہے کرے اسے کون ہو پوچھنے والا اور جو اس کی بارگاہ میں پوچھنے کی جرت کرتا ہے اعتراض کرتا ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے شیطان سے جب یہ کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر تو کینے لگا کہ میں اسے سجدہ کروں محلیٰ کہ میں بہتر ہوں میں اسے کیسے سجدہ کروں تو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا کہ تو میرے فعل پہ میرے حکم پہ اعتراض کرتا ہے فرمایا نکل جاتو مردود ہے قیامت تک تیرے براللہ کی لانت ہے ہاں کوئی اس کی حکمت کے متعلق پوچھنا چاہے اس اتمنان قلبی کے لئے یعنی دل کو تسلی کے لئے اس کا کوئی بہت پیارہ ہو وہ اس سے سوال کرے تو وہ اپنے پیاروں کے ساتھ پیار بھی فرماتا ہے جس طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی رب عارنی کیفہ تحفیل موتا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو اللہ تبارہ یہ اتمنان قلبی کے لئے تھا دل کو سکون دینے کے لئے تھا اللہ کی ذات کی اوپر اعتراض نہیں تھا اس لئے کہ کسی کو حق نہیں بنتا کہ اس کی ذات پہ اعتراض کرے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا وہ اتمنان قلبی کے لئے اپنے دل کو سکون کے لئے کہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے کہ کیا تمہیں یقین نہیں عرض کی ہاں یا اللہ مجھے یقین ہے لیکن میں اپنے دل کا اتمنان چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے سامنے مردوں کو زندہ ہوتا دیکھوں تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ چار مشہور واقعہ ہے چار پرندے پکڑو اور ان کو زبا کرو ان کا کیمہ بناو اور پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس آ جائیں گے تو جب تم میری مخلوق ہو تمہارے کہنے پہ وہ زندہ ہو سکتے ہیں میں تو خالق ہوں میری تشان یہ ہے کہ جب کسی چیز کے لئے کہہ دیتا ہوں ہو جا وہ ہو جاتی ہے تو میرے لئے تو مردوں کو زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا تو برحال کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ کے کسی کام پہ اعتراض کرے کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے لہٰذا یہ جو جاہدیت کے طور پر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی گارے میں فوت کی ہوگی کسی کا نقصان ہو گیا کہتے ہیں اللہ ساڑا کاری لبیہ سی میرے تیئے ایسا ہونا سی اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے بندے کو چاہیے کہ رب کی رضا پہ راضی رہے یہی بندگی کا تقاضہ ہے یہی مخلوق ہونے کا تقاضہ ہے بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب پہ اعتراض کرے کیونکہ اس کا ہر کام حکمت کے تاعت ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کوئی نہ کوئی فلسفہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے ہماری سمجھ محدود ہے اس کا علم لا محدود ہے ہم اپنی سمجھ میں کے مطابق اس کے علم کو نہیں سمجھ سکتے اس لئے فرمایا اس سے نہیں پوچھا جا سکتا جو وہ کرتا ہے وہ سب سے سوال کرتا ہے اور کرے گا کہ وہ مالک ہے اس نے انسانوں کو بنایا ہے اور کل قیامت کے دن وہ پوچھے گا بھی کہ انسان میں نے تجھے عمر اتا کی تھی میں نے تجھے جوانی اتا کی تھی میں نے تجھے مال و دولت اتا کی تھی بتا اور تو انہیں سارے کہاں سرف کیے انسان کو یہ چاہیے کہ اس جواب کے لئے یہ تیار رہے اور اپنے مالک و مولا کی فرمابرداری کے لئے تیار رہے اسی میں بندے کی کامیابی اور کامرانی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس جواب دعی کے لئے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین